کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے نامور لیجنڈ سنگر اور بہترین ڈانسر حرون کا مدرلینڈ جس کو فکر کہتے ہیں وہ نیوزی لینڈ ہے کیونکہ حرون کی والدہ کا تعلق نیوزی لینڈ سے ہے یعنی پاکستان کے نامور سنگر حرون کی والدہ کیویز تھی نیوزی لینڈ کے لوگوں کو کیویز کہا جاتا ہے جیسے پاکستان کے لوگوں کو پاکستانی امریکہ کے لوگوں کو امریکن یوکے کے لوگوں کو بریٹش ایسے ہی نیوزی لینڈ کے لوگوں کو کیویز کہا جاتا ہے حرون کے والد پاکستانی اور والدہ کیویز تھی اور نام لینڈی روٹ پٹ ہے اور حرون کی پدائش لندن کی ہے ہیرانگی والی بات ہے نا کہ والد پاکستانی والدہ کیویز مگر حرون کی پدائش لندن کی ایچولی حرون کے والد لندن میں تھے اور والدہ نیوزی لینڈ میں لینڈی روٹ پٹ لندن میں سٹڈی کے سلسلے میں آئی اور وہاں حرون کے والد سے ملاقات ہو گئی دونوں نے شادی کر لی اور پھر حرون کی پدائش وہاں پر ہوئی مزید حرانگی والی بات ہے کہ حرون کا تعلق میوزیکل فیملی سے ہے یعنی حرون کی والدہ اوپرا سنگر تھی تو حرون کو میوزیک کا پرفیشن اپنے گھر سے ملا اس طرح حرون بھی میوزیک سے مبستہ ہو گئی بہت ٹیلنڈیڈ سنگر ہونے کے ساتھ بہت اچھے ڈانسر بھی ہیں مہی بے وطر پاکستان نے پوری دنیا میں پاکستان کو بہترین ریپریزنٹ کیا آج کل اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں بہترین سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے سپورٹسمن بھی ہیں بہترین ہوبی ایکسسائز ہے خود کو بہت فٹ رکھا ہوا ہے معروف گلوکار حرون 11 مائی 1973 کو لندن میں پیدا ہوئے تیرہ سال کی عمر میں میوزیک سفر کا آغاز کیا بہترین ایشن پاپ سٹار سنگر کمپوزر میوزیشن پڈیوسر اور ریکارڈنگ انجینئر ہیں پوری دنیا میں فین فالوئنگ ہے انٹرنیشنل فیم حاصل ہے امریکہ سے تعلیم حاصل کی بزنس ایڈمنسٹریشن میں گریجوشن کیا حرون کا اشمان نائنٹیز کے کامیاب گلوکاروں میں ہوتا ہے اس طرح حرون پاکستان کے موس سمارٹ ویل ایڈوکیٹڈ بہترین سنگر اور ڈانسر ہونے کے ساتھ ساتھ بیعق وقت تین ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں والدہ کا تعلق نیوزیلینڈ سے والد کا پاکستان سے اور خود انگلینڈ سے اور سٹڈی امریکہ سے کی مگر دل و جان سے پاکستانی ہے نہ صرف حرون بلکہ ان کے والد اور والدہ بھی بہت محبے وطن ہیں حرون کی والدہ نے اپنا ملک چھوڑ کر پاکستان میں آنے اور رہنے کو ترجیح دی حرون کے والد کا دوہزار سترہ میں انتقال ہوا مورخہ انتیس جون دوہزار بیس کو پاکستانی لڑکی سے سنتالی سال کی عمر میں شادی کی اور یہ حرون کی پہلی شادی تھی ہمارا مقصد پاکستانی شو بیس کے ریلیٹ اچھی باتوں اور کاموں کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے اور ایسے سیلیبرٹیز ہمارا فقر ہیں نیگٹیو نیوز کے ساتھ ساتھ گوڈ نیوز بھی شیئر کرنی چاہیے اور ہم ہمیشہ کرتے ہیں ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ